نمسکار دوستو کیسے ہو آپ سب میرا نام ہے بیجائی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹارا چینل کو دوستو اگر آپ اس چینل پر نیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے پیوچر میں بھی اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہے ہیں دوستو آپ کے سپورٹ کرنے سے ہمیں ایک موٹیویسن ملتا ہے ہم پریلیت ہوتے ہیں اور آپ کے لیے اتنی جیزا محنت کرتے ہیں تو چلیے بھیڑیا کی اس سندار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ہرپا کا بیس اس کا کبر پیشٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکڑو مل دور تک فیلے جنگل کے رہشے کو سمجھ پانا سمندر کی تہمیں جا کر موٹی ڈھوننے جتنا ہی کٹھین ہے کیونکہ اسی جنگل میں ہوتے ہیں بھینکر جیو جنتو اسی جنگل میں ملتی ہے دورلو ونسپتیاں یوم اوزدیاں جن میں سے کچھ تو منسہاری اور اکتھ کے پاسو بھی ہے جیسے یہ پیچر پلانٹ جو چھوٹے چھوٹے کیٹ پتنگوں کو دبوچ کر فورا ہی چٹ کر جاتے ہیں جنگل کے رہشیوں میں ہی سامیل ہے کعی سو فٹ اوچھے جھردیں مگر مچھوں سے بھری ندیاں بیزدروں کے کھترے سے بھرے پربت تھر تھراتے الفانٹو اور کائی گولا جیسے مہارہ سے جنگلی قبیلہ جن میں سے کچھ ساندھ کچھ بہت خطرناک مصبنگ چھی یوم کچھ نربک چھی اور اتنے بڑے جنگل کی ہزاروں چھوٹی بڑی بھیانک خطرناک یوں جان لے وہاں مصیبتوں سے جوستا جنگل کا اکیلا رکھ چھگ جنگل کا جلاد بھیڑیا جو جنگل میں ہونے والے جلم اور اپراد کے لیے نہ صرف موت کے فندے ہی تیار کرتا ہے بلکہ کش ڈالتا ہے ان فندوں میں جنمیوں جنگل کے اپرادیوں کی گردنیں مگر ظلم اور درندگی کی جنگل میں کوئی سیما نہیں ظلم، اتنگ، درندگی، وسیعت اور خوکارتا کا ایک نام ہے تھا بولا اتی بلسالی، کرو پاگل ہاتھیوں سے لڑنے کا جوردست توکین ہاتھیوں کو پاگل کرو کرنچ سون پکر کر ہاتھی جیسے بھی سال پرانی کو بھی پلبر میں دھول چٹا سکتا تھا تھم بولا آس پاس کے قویلوں میں اس کا اتنگ تھا پرتیک سبتہ، پسو، اناج، یوم سستروں کی بھیڑ دے کر وہ تھم بولا کو کھس رکھنے کا پریاز کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو تھم بولا وہاں موت یوں تبھائی مچانے جرور آئے گا تھم بولا آ گیا تھم بولا آ گیا تھم بولا کے ساتھ ہی آتی تھی تبھائی اور آج جنگل کے اس حصے میں بھیسن کھگولی مچی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑو وانا کوڑے سے کھال اتار دوں گا ابالا ابالا ایک اکیلہ جنگلی ان چار پہاڑ جیسے جنگلیوں سے جوج رہا تھا اور اس تمہ سے کو سانس روکے دیکھ رہے تھے قویلے کے انے جنگلی بھی ابالا ابالا ہمف ابالا کا مطلب ہوتا ہے روکنا روکو سکتی اور پورتی میں وہ اکیلہ جنگلی بھی کچھ کم نہیں تھا یہ تو بہت سرما نکلا چار پر بھی بھاری پڑا ہمف چاروں کو کٹے بیرز کی طرح ڈھیر کر کے وہ بھاگ نکلا مگر ان چاروں نے بھی جیسے اسے آگے نہ بڑھنے دینے کی قسم کھا رکھی تھی تڑاک آہ چاروں اس پر بیرز کی موٹی موٹی ٹہنیوں کے ساتھ ٹوڑ ٹوٹ پڑے تڑاک ایسے ہی پیرتا رہا تو مر جائے گا ہا 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 اس وقت اس کا مو جھاگ اکننے لگا تھا لو مو سے جھاگ بھی نکل آئے اور جنگلی تاور تو اس پر ڈنڈے برسا رہے تھے اس بار ہمفت تو سکتی بٹور کت اس نے وہ بھاری تنہ اٹھا کر ان چاروں کو کھدیرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی یا دھڑ 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 تنے کو انہی جنگلیوں پر اچھاننے کے بعد وہ پناہ بھاگ کھڑا ہوا اس کے پیچھے دوڑو تیز دوڑو نمک رامو ہمف تمبولہ کی آواز نے وطون کو دھلا رکھا تھا مگر اس کا سنگر سبھی ختم نہیں ہوا تھا تڑاک اس کے سکاری قدم قدم پر اس کا سکار کرنے کے لئے موجود تھے اس کے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دینے کے لئے پریتنسیل نکال جلدی بھالا نکال ورنہ تو مر جائے گا بھالا تو اس نے نکال ٹھوے گا مگر تبی اوہ لگتا ہے اس بچارے کے نصیب میں آج موت ہی لکھی ہے ہا 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 دسمن کے پرتیکوار کے ساتھ اس کے موں سے چھٹنے والے جھاک کے ڈھیر بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے یہ تو اپنے دانت بھی نہیں بچا پا رہا جنگی کیسے بچائے گا ہم 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 واہ مجھا آ رہا ہے کھل کا یہ تو پیٹ گیا یہ تو گیا آپ یہ آپ جنگولہ تک جندہ نہیں پہنچ پائے گا اب یہاں رکھ کر کھل دیکھنے میں کوئی لاب نہیں کبھی لے والے واپس چلو کبھی لے واپس چلو جبکہ وہ جھاگ اس جنگلی کو پل پل موت کے موں کی طرف کھیچ رہے تھے موت اسے جکرنے کے لیے اپنا جبڑا فار رہی تھی مگر اسے بند کرنے آ گیا وہ بڑا جلاد بھیڑیا یہ یہ تو بھیڑیا ہے جنگل کا جلاد بھیڑیا کرنچ آہ جنگل کا طوفان بھیڑیا آہ توڑی جالتا میڑیا اس کی کھوپڑی کو مگر نئی بھیڑیا اسے چھوڑ دو وہ نردوس ہے آہ تمہارے موں سے تو ڈھیرو جھاگ نکل رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے تم نے کوئی بیس کھا لیا ہو مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا تمہیں جہر کس نے دیا میں گلیلو کھیل کھیل رہا ہوں میرا نام تامبی ہے گلیلو یہ کیسا کھیل ہے تمہاری جان پر بنی ہے اور تمہیں بیرہمی سے پیٹا جا رہا مارا پیٹا جا رہا گلیلو میں ایسا ہی ہوتا ہے بھیڑیا چونے ہوئے گلیلو کھیلاری کو اتیانت خطرناک سب ہرپا سے ڈسوا دیے جاتا ہے گلیلو جنگلی کو ہرپا کا بھیڑ سریر میں فیانلے سے پوروی تھمبولا کے سامنے پہنچ کر اس سے حاصل کرنی ہوتی ہے ہرپا کے بھیڑ کی کٹوالی آزدھی مگر قبیلے تک کے راستے میں ہوتی ہیں بدھائیں میں انہی بدھاؤ سے جھوستا ہوا اپنے قبیلے کی اور جا رہا تھا بھیڑیا مگر لگتا ہے کہ اب میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا اور ہرپا کا بیس میرے پران ہر لے گا بھیڑیا ماملے کی گمبرتہ کو سمجھ گیا تھا مجھے اپنے قبیلے تک پہنچانے کا راستہ بتاؤ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا آہ سہسا ہی وہ جنگلی بھیڑیا پر جھپٹ پڑا نہیں تمہیں سے لے کر جاؤ گے تو میں تمہیں رکھوں گا میرے اس ٹھوکر کے بعد تمہیں تو ہوس جلدی آ جائے گا لیکن اگر اس پر ہرپا کا جہر چڑ گیا تو یہ مٹ جائے گا دھڑاک پھر تامبی کو لے کر دوڑتا چلا گیا بھیڑیا وہ رہ جنگولا کبھی جس کا سردہ تھمبولا ہے بھیڑیا ہرپا کی کارٹ اسی کے پاس ہے اوہ بھیڑیا تو اس بار ہارے ہوئے گلی لو کھلاڑی کو تم لے کر آئے ہو ہاں اسے فوراں ہرپا کی کارٹ دو جرور یہ لو اس درو کی دو گھوٹ تم خود اس کے حلق میں ڈال دو بھیڑیا ورنہ یہ سچمچ مر جائے گا بھیڑیا نے تامبی کا مو کھل کر ہرپا کے بیس کی کارٹ اس کے حلق میں اڑیل دی تب وہ تھمیلہ کی اور پلٹا تھمبولا تمہیں اس کھونی کھیل کو بند کرنا ہوگا یہ بھیڑیا کا عدیس ہے جنگل کے رکھچک بھیڑیا کا عدیس کیونکہ اس کھیل میں کروڑتا بیوستہ کھونی کھیل ہے یہ یہ کھیل تو سکتی پرچھن کے لیے میں نے سورو کیا ہے بھیڑیا تاکہ اس کھیل میں بیجیتا ہوئے گلی لو کھلاڑی میں سے ہی آگلا سکتی سالی سرداد چنا جا سکے اس میں گلت کیا ہے آگے بڑھے ہیں قبیلے کے کچھ لوگ ہاں بھیڑیا قبیلے کو ایک بہدر ہوئے سکتی سالی سرداد ہی ملنا چاہیے جس کے لیے گلی لو جروری ہے پھر بھی تمہیں اس کھونی کھیل میں ہرپا کے بیس والا حصہ ہٹانا ہوگا میں چاہوں تو تمہیں یہی ختم کر دوں بھیڑیا مگر ابھی میں تمہیں نہیں ماروں گا تھمولا نے بہت نام سنا ہے تمہارا تم جنگل کے ہاتھی ہو تو میں جنگل کا گینڈا ہوں تمہارے سکتی کو اب میں پرکھوں گا موت کا کھیل کھیل کر ماروں گا تمہیں بھیڑیا اور اس صبح بھیڑیا کا قلعہ دردناک چیخوں سے گوجھ اٹھا بھیڑیا بچا بھیڑیا یہ کیسا سور ہے کون بلاب کر رہا ہے بھیڑیا باہر نکلا تو اور سور سن کر باہر آگئی جن بھی ارے تم تم چاہر ہو تو وہی ہو جو تامبی کو گلی لوگ کے بیچ روپنے کی چسٹہ کر رہے تھے کیا ہوا تمہیں ہاں بھیڑیا تمولا نے ہمیں ہرپا سے ڈسوا دیا ہے اور بیس کی کارٹ دینے کے لیے سرت رکھ دی ہے جو بڑے بھیج گئے تھے بھیڑیا کے کیسی سرت سرت یہ ہے ایک کارٹ لینے تم جاؤگے بھیڑیا ہماری سوہک کے رکھچہ کرو بھیڑیا اس سیطان نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ تم نے اس کے کھونی کھیل میں تامبی کو بچا کر دگن ڈالا تھا اور تمہارے جاتے ہی اس سیطان نے تامبی کو بھی ختم کر دیا تھا اس نے مجھے چنوٹی دی میں جنگولا عویس سے جاؤں گا جین تم پھوجوئی بابا کو جلدی سے یہاں لاکر انہیں پراتمک چکتہ دو میں ہرپا بس کی کارٹ لینے جا رہا ہوں بھیڑیا کے جبرے سکتی کے ساتھ بھیجتے چلے جا رہے تھے اور اس سام جنگولا میں تھمبولا نے جیسے عبادکال کی گھوستان کر دی قبیلے کا کوئی بھی استریہ پروس میرے اگلے اعلان تک قبیلے سے باہر نہیں نکلے گا ورنہ بھیڑیا کو روکنے کے لیے میں نے جو انتجام کیا ہے وہ انتجام تمہاری موت بن جائے گا بھیڑیا نے تھمبولا کے نیموں کو بھنگ کیا ہے تھمبولا اسے بھیانک سبق سکھائے گا تھمبولا کی گھوستان سے پورا جنگولا قبیلہ میں آتنگ فیل گیا تھا بھیڑیا جنگل کا جلاد ہے اب بھیڑیا آئے گا تو جنگولا میں تباہی مچے گی مگر میں نے سنا ہے کہ وہ صرف سانتی کے لیے لڑتا ہے ہمیں اس سے بھیبت نہیں ہونا چاہیے تھمبولا بھیڑیا کو جنگولا میں پرویس نہ کر دینے کے لیے بلکل تیار ہو چکا تھا یہاں سے میں قبیلہ کے چاروں اور نگاہیں رکھ سکتا ہوں بھیڑیا آئے گا تو میری نگاہوں سے نئی چھپائے گا سادھان بھیڑیا آ رہا ہے آکرمن بھیڑیا کے پرویس کو روکنے کے لیے تھمبولا کا انتجام واقعی جبردست تھا جس نے ہلا کر رکھ دیا بھیڑیا کو بھی شاہیں 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 اوہ پتھرو کا یہ حملہ مجھ پر تھمبولا نے کیا ہے اس کا مطلب تھمبولا کو میرے آگمن کا پتا چل گیا ہے اوف میں جنگولا میں جس بھی راستے سے پرویس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی اور سے مجھے قبیلہ واسی کا آکرمن جھنلا پڑ رہا ہے پتھرو لکڑی کے گٹھو اور بھالوں کی جبردست ورسا کے بیچ بھیڑیا کے لیے جنگولا میں پرویس کر پانا مسکل ہو رہا تھا اوہ نہیں بار بار مجھ پر ہونے والے یہ آکرمن بتا رہے ہیں کہ مجھ پر لگتار نجر رکھی جا رہی ہے اس پرکار تو جنگولا میں پرویس نہیں کر سکتا مگر اندھیرہ اندھیرہ گھر رہا ہے راتری میں تھمبولا مجھے جنگولا میں پرویس کرنے سے نہیں روک پائے گا تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا جاہل کرنا ہوگا جیسے کہ میں یہاں سے ہار کر واپس جا رہا ہوں تھمبولا کے چہرے پر مکاری بھری مسکان تھی آکرمن بند کرو بھیڑیا فلال واپس جا رہا ہے اندھیرہ دیجی کے ساتھ بٹ رہا تھا اور بھیڑیا بھی اتنا ہی تریتہ کے ساتھ جنگل کی اور بٹ رہا تھا بے قصور لوگوں کو ہرپا سے دسوا کا تھمبولا میں تھمبولا نے اپنے جندگی کی تبھائی پر ہستاکچک کر دیے ہیں اب وہ مجھے جنگولا میں پرویس کرنے سے نہیں روک سکے گا ایدھر تھمبولا کو بھی بھیڑیا کی پرتیچہ تھی چاہے گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہی کیوں نہ ہو لیکن میں بھیڑیا کو تب بھی جنگولا میں پرویس نہیں کرنے دوں گا گھٹا ٹوپ اندھیرہ میں کیسے دیکھ پائے گا تھمبولا بھیڑیا کو پھر اچانکی تھمبولا کے ہونٹوں پر خطرناک مسکان پھیل گئی بھیڑیا آ گیا اتر کی اور اکمان کرو اس بار بھیڑیا کی دھا روک لی آگ کے سولوں نے اوہ آگ کے گولوں کی ورسہ یہ تو ٹھیک مجھ پر ہی آ کر کر رہی ہے مگر اتنے گھان اندھکار میں بھی قبیلے کے لوگ مجھے دیکھ لیا مجھے کیسے دیکھ لیا آگ کی گولوں نے جنگل کے اس سسے کو جلا کر آگ کی دیوار کھڑی کر دی اس دیوار کو تو مجھے پار کرنا ہی ہوگا چار جنگیوں کا پرسن میرے سامنے مہباہ کھڑا ہے مگر انگاروں کی ورسہ کے رہتے یہ سمبھو نہ ہوگا مجھے اس رہسے کا پتہ لگانا ہوگا یہ قبیلے والے نے مجھے دیکھ کیسے لیا اوہ یہ کیا ادھر جھاڑیوں میں سہیت کوئی پسو چھیپا ہے جس کی آنکھیں کانچوں کے سامن چمک رہی ہے اوہ اتنے ہی چمک تو میرے ہی آنکھوں میں ہے اوہ اب پتہ چل گیا رہسے تھمبولہ مجھے میری آنکھوں کے قارن دیکھ رہا ہے اور اب میں ان آنکھوں کا ایسا بھرمجال پیدا کروں گا یہ تھمبولہ بھی چکرہ جائے گا بھیڑیا نے اپنی آنکھوں کی چمک کو کچھ دیر کے لیے قید کر لیا پھر پکارا اپنی انواعی بھیڑیوں کو چلے آؤ سمبولہ اور تب چکرہ گیا تھمبولہ ارے یہ کیا اتنی سارے چمکتی ہوئی آنکھیں وہ سب آنکھیں تھی بھیڑیا کے انوائی بھیڑیوں کی اور اب ان آنکھوں کے برمجال میں تھمبولا ایسا پسیاں ہوگا کہ میری صحیح استطیق اسے پتا ہی نہیں چلے گی اور اب میں جنگولا میں گھز گیا ہوں اور وہ سامنے مچان پر کھڑا تھمبولا جسے اب میری پونچ نیچے لائے گی اری آہ یہ کیا تھمبولا کے سرین کی دھمک سے گوچ گیا پورا قبیلہ پہلے پونچ آئی تھی اب بھیڑیا بھی آ پہنچا تم لوگوں سے میرا کوئی ویہ نہیں اس لئے تم پیچھے ہی رہنا وانہا اپنی موت کے خود جمعہ دار ہوگے آہ دھار 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 آہ خوکار اوٹھے بھیڑیا کا سور تھمبولا دیکھ میں آ گیا ہوں آج کے بعد گلیلو نہیں ہوگا لا مجھے ہتپا کی بھیس کی کاٹ دے پھڑیا میں تمہیں ہتپا کی بھیس کی کاٹ بھی دوں گا اور گلیلو بھی بند کر دوں گا مگر پہلے تجھے گلیلو میں بیجائی ہونا ہوگا بہت سیوکار ہے میری چنوٹی تیری موت سے پہلے تیرے سارے دم چور کر دوں گا تھمبولا لو ڈسوا مجھے ہتپا سے میڑیا گلیلو کھیلے گا تھمبولا نے چھنک بھی دیر نہ کی تھمبولا نے آدیس دندھر آیا تم سب بھی جاؤ گلیلو کے راستے میں فیل جاؤ اور میڑیا کی موت کا رومانچک درس سے دیکھو ہا 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 گلیلو آرام ہونے کے اسپورٹ پر پہنچ کر میڑیا واپس پلٹا آج تم سب گلیلو کھیل میں مجھے بھی جائی ہوتے دیکھو گے یہ میرا تم سے وعدہ ہے بدھائے بھیڑیا کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آنے لگی تھڑ تھا تھا بدھائے قدم قدم پر گلیلو کی راہ میں پیچھا دی جاتی تھی ان بدھائوں کو پار کرنے والا ہی بھیجائی کہلاتا تھا مگر ارچنے یتھا سنبھو اپنی بھیجائی کی کوشش میں رہتی تھی میڑیا ان ارچنوں پر بھیجائی پانا جانتا تھا کیونکہ اس کی بھیجائی کا ادھے سے جنگل کی سرچہ تھا نیردوس یو بیگناہ جنگلیوں کی رکچہ تھا اور رکچہ کے اس پرسن پر وہ ایک گلیلو کی بدھائیں تو کیا ہزاروں گلیلو کی بدھائیں پار کر کے پہنچ سکتا تھا تھمبولا کے سامنے دیکھ تھمبولا میڑیا بھیجائی ہو کر آ گیا ختم کر دو اسے اب بھیڑیا تجھے ختم کرے گا تھمبولا تھڑا بھیڑیا پرویز کرائے گا تجھے موت کے دعایت پر تھم بھیڑیا کے کیک ہلا بھینا پائی تھمبولا کو اس کے استان سے موت کے دعایت میں تو تجھے تھمبولا ہی پرویز کرائے گا بھیڑیا تھمبولا کے گھسے کی پرچن سکتی سے اچھل کر گرہ بھیڑیا تھمپولا پہلے تو تجھ سے کھیل رہا تھا مگر وہ تجھے چیر کر رکھ دے گا تھمپولا اپنے کسی ستروں کو جیویت نہیں چھوڑتا بھرررر تھمپولا جنگل کا بیتاج باستہ ہے باسوں کے دھیر سے ٹکرایا بھیڑیا فوراں ہی سملہ اور اس لمبے لچیلے باس پر اُڑتا ہوا اس کا سریع آ کر تھمپولا کے سریع پر ہی رکا تھمپولا تو تیارا ہے مگر بھیڑیا کی اوپرچن ٹکر آج اگر کوئی مرے گا تو وہ تو ہوگا تیری بادشاہت آج بھیڑیا سماپت کر دے گا اس پر میرے کسی بھی پرہار کا اثر کیوں نہیں ہو رہا مکھی بن مناتے جیسے وار مت کر بھیڑیا کوئی طاقتور چیزے لام جو مجھے ہلا سکے بھیڑیا جانتا تھا کہ جہر اس کی جندگی کی بادشاہت بھی دھیرے دھیرے سماپت کر رہی ہے پاگل ہاتھیوں کو پلور میں دھرسائی کر دینے والا تھمبولا آج بھیڑیا سے موت کا کھیل کھیل رہا تھا بھیڑیا وہ دیکھو اس چٹان پر رکھی ہے اپا بسکی کاٹ اگر ہمت ہے تو کر پراست مجھے لے لے وہ وزتی بھیڑیا کو اپنا دن گھڑتا لگ رہا تھا پتھروں کا بھی سینہ چکنا چور کر دینے والے بھیڑیا کے سبی پرہار تھلوولا کے جسم سے ٹکا کر دھرسائی ہوتے جا رہے تھے وہ وزتی اب میں تجھے ختم کرنے کے بعد ہی نوں گا تھمبولا بھیڑیا کی دانتوں تلے پسینہ آنے لگا تھا مگر تھمبولا پر اس سکتی سالی پٹک کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا مجھے مارنے کے چکر میں رہے گا تو کبھی وہ عوزدی نہیں پاسکے گا بھیڑیا کیونکہ جہر سے پہلے تجھے تھمبولا کے کہر مار دے گا تھمبولا بھیڑیا کی کروڈ اگنی میں گھیڑ ڈال رہا تھا تیرے گھوسے کیول خرگوسوں کا ود کر سکتے ہیں مجھے مارنے کے لئے تجھے دیوتا کی گدہ بلانی پڑے گی وہ گدہ جو تُو تب بلاتا ہے جب تیری سارے رکھ سکتیاں چھوک جاتی ہے تھڑاک بھیڑیا مدد مانگ اپنے دیوتا سے آج تُو ہارنے والا ہے تھمبولا کے سب دوس کے مستکس کو ان ہندیروں میں دھکیل رہے تھے جہاں بھیڑیا سوچ سمجھ کر کھو کر کےول طاقت کو ہی اپنا لچے بنا لیتا ہے نہیں آج بھیڑیا تمہیں انہی ہاتھوں سے چیٹ کر دکھائے گا تھمبولا ایسی کے ساتھ بھیڑیا کے اونٹوں سے اونلے لگا جھاگ دی ہاں 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 مار مجھے بھیڑیا مار مگر تُو بھی تُو مجھے نہیں مار پائے گا اور دیکھ تیرے موہ سے جھاگ نکلنے لگے ہیں جھاگ تجھ پر چڑ گیا ہے بھیڑیا تیرے پاس اب تھوڑا ہی سمجھ رہ گیا ہے مجھے مارنے کے جت چھوڑ دے اور جا لے لے آزدی لو میں تجھے آزدی کے پاس پہنچا دیتا ہوں جھاگ بھیڑیا کی چھاتی سے بھیڑنے لگے تھا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا تھا میرے اتنے سکتیسالی پرہاروں کے باوجود بھی یہ جیویت کیسے ہے نہ صرف جیویت تھا تھمبولا بلکہ موت بند کر کھڑا تھا اب وہ بھیڑیا کی سر پر بھیڑیا میں نے کہا تھا نا تو تھمبولا کو کیول دیوتا کی گدہ کی مدد سے ہی مار سکتا تھا مار سکتا ہے مگر اس سے پہلے کی تھمبولا کا ہاتھ نیچے آ پاتا ایک آواز گو جھوٹھی بھیڑیا یہ سیطان تمہیں کرودیت اس لیے کر رہا ہے کہ تم گدہ نہ مانگواؤ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا آواز گدہ سے ہی سمباؤ ہے بھیڑیا کے دماغ میں کود گئی ان نردوس جنگلیوں کی کراہیں جو بھی اس کی کارٹ کا انتجار کر رہے تھے بھیڑیا دیوتا مدد اسی کے ساتھ پکار اٹھا بھیڑیا اپنے دیوتا کا نام بھیڑیا کے ہاتھ میں پرکٹ ہو گئی گدہ آخری بار گلیلو کھلاری کے روپے مجھے دیکھ لو تھمبولا کیونکہ آج کے بعد تو اب ایسا کھونی کھل کبھی کسی کے ساتھ نہیں کھل پائے گا تیری موت کے ساتھ ہی یہ کھل ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا ہا 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 بھیڑیا کی گدہ کے اس بار نے تھمبولا کو جمین کے ایک فٹ اندر دھسا دیا مگر تھمبولا پھر بھی ہس رہا تھا بھیڑیا کی گدہ اس کا سریر بڑی بہرمے سے توڑنے لگی پر بھیڑیا کی پرتیک چوٹ پر تھمبولا کی ہسی میں اور بھی جہر بڑھتا چلا جا رہا تھا بھیڑیا اس کی نابی پر بنے تابیج پروار کر کے اسے توڑ دے یہی اس کی سکتی کا سروت ہے برید کی دوسری سلاب سننے کے بعد بھیڑیا نے ایک بار پھر سنچت کیا اپنی سکتی کو اور اس بار بھوڑی طرح ڈاکار اٹھا تھمبولا بھیڑیا کی گدہ کے ایک اور پرہار سے تھمبولا کا مکھ خون اگل نے بیٹھا اسی خون اگل بیٹھا اسی کے ساتھ بھیڑیا کے ہاتھ سے گائب ہو گئی گدہ بھیڑیا نے اتنی کسکر جکرلی تھمبولا کی گردن کہ اس کی جیب کتی کی طرح باہر نکل آئی ہم بھیڑیا نے ہرپا کے پیٹارے میں سے کھیچ لیا بھیڑیا نے ہرپا کو پیٹارے میں سے کھیچ لیا اور دوسری پر ہرپا ڈس چکا تھا تھمبولا کے جیب پر لیکن بھیڑیا نے بس نہیں کیا ہرپا سے اس کے سریر پر ڈس واتا چلا گیا نہ جانے کتنے ہی بار تب بھیڑیا نے ایک جھٹکے میں اجات کر دیا اسے تجھے کھیل کھیلنے کا بہت سوک ہے نا تھمبولا لے چل اب ایک کھیل پھر ایک کھیل دیکھو وہ سامنے ہرپا کے بسکی کار مگر اسے ہم میں سے جو پہلے حاصل کر دے گا وہی اسے پیئے گا دونوں آگے بڑھے اور دونوں ہی اس کارٹ سے کچھ ہی قدم پیچھے گر پڑے مگر بھیڑیا کے جبردست اچھا سکتی تھی جو وہ تھمبولا سے آگے نکل آیا مگر تھمبولا بھی اسے روکنے کے لیے اپنے پوری سکتی جھوک رہا تھا اگر میں وہاں نہیں پہنچ پایا تو بھی نہیں پہنچ پائے گا بھیڑیا بھینڈیا بھینڈیا نے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو کر وہ بھینڈیا ہاتھ میں لے لی اسے جلدی پی لو بھینڈیا بھینڈیا ایک ہی سانس میں کئی گھوٹ پی گیا اور تب یہ درندہ تو مارا گیا اور اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے بھینڈیا اگر آپ صحیح وقت پر مجھے تھمبولا کی سکتی کا رہ سے نہ بتاتے تو اسے مارنا کٹھن تھا آپ کون ہے بابا میرا نام کمپا ہے اس قبیلے کا اوجہ ہوں لمبی تنتر سادنہ پر جانے سے پہلے میں نے اسے وہ تابیز نابی پر بانگنے کو دیا تھا تاکہ وہ قبیلی کی درچہ کر سکے اس میں ہاتھیوں کی سکتی اسی تنتر تابیج کے کارن ہی آ گئی تھی مگر تنتر سکتی پا کر وہ ابھیمانی اور کرو ہو گیا تھا کروٹا اور ابھیمانی کا صرف کچلا جانا ہی چاہیے یہ سب کیا کہہ رہے ہیں بابا یہ تمہارا دھنیواد عدا کر رہے ہیں بھیڑیا ایک سہتان کے انتھ کے لیے لیکن اب مجھے جلدی اپا بھی اس کی کاٹ لے کر اپنے قبیلے پہنچنا ہوگا اسی کے ساتھ یہ کہانی استعمالت ہوتی ہے اور جلوکا جلوکا یہ کہہ کر یہ جلوکا جلوکا کہہ کر یہ اس کا سواگت کر رہے ہیں دھنیواد عدا کر رہے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے کامکس میں تب تک کے لیے بھیڑا ملتے ہیں